السلام علیکم ناظرین دوستو نیشنل سیونگ کے حوالے سے اہم ترین انفرمیشن اور اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو آج ہم ریگولر انکم سٹفیکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور ریگولر انکم سٹفیکیٹ کا چونکہ آپ کو پتہ ہے پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں کل سے تو اس کی اوپر جو ہے کافی سارے سوالات آ رہے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا سوالات کیسے ہیں تو یہاں پہ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو ریگولر انکم سٹفیکیٹ ہے اس کے اوپر جو پرافٹ ریٹس ہیں یہ آٹومیٹک بڑھ جاتے ہیں یا ان کو ابھی پرانے ریٹس ملیں گے ایک تو اس پہ بات کریں گے دوسرا کیا ہے اس کے اوپر یہ زکاة ہے یہ کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی کوئسچن ہوتے ہیں لوگوں کے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ویل ایڈوکیٹڈ ہماری آڈینس ہے اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایتھینٹک انفرمیشن حاصل کر کے اس چینل کے اوپر لے کے آؤں ہوں تاکہ ہمارا ایک اعتماد کا رشتہ بھی بہال رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ آگے چلتے رہیں تو یہاں پہ دوستو جو سوالات آتے ہیں موسٹلی میری کوشش ہوتی ہے اب ایک ہی طرح کی یہ سوالات ہوتے ہیں اور جب ایسے پرافٹ ریٹس انکریز ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح کے سوال ذہن میں آتے ہیں جو ہمارے پہلے سے انویسٹرز ہیں کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ معلومات کٹھی کر کے چند منٹوں کی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو یہ معلومات جو ہے فرام کر سکوں کیونکہ اس سے یوٹیوب چینل دیکھنے کا مقصد یا فیدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن مل جاتی ہے ادروائز آپ خود بھی یہ انفرمیشن آن لائن سرچ کر سکتے ہیں لیکن یوٹیوب کیو پر آپ کو فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ خود سرچ کریں گے تو اس کا زیادہ ٹائم آپ کو لگانا پڑتا ہے مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یا مختلف جو قومی بچت کے افیشل سورس ہیں ان سے آپ کو جا کے سرچ کر کے یہ انفرمیشن نکالنی پڑتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو بات کریں ہم جو نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اس حوالے سے جو پرافٹ ریٹس ہیں آپ کو پتا ہے کہ اب چودہ ایشاریہ اٹھائیس کے حساب سے یہ بارہ جولائیس سے ہو چکے ہیں اور جو نیا پرافٹ ہے وہ گیارہ سو نوے روپے ہیں جو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہو گیا اب یہاں پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا اب جو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے اگر آپ یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پرافٹ اس کا آٹومیٹک آپ کو بڑھا ہوا ملے گا یا کیا ہے اس کے پر سین بنتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو نوٹفکیشن ہے یہاں پہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بارہ جولائی کے بعد سے آپ کے ریگلر انکم سٹفکیٹس ایشو کیے جائیں گے ان کے اوپر یہ پرافٹ ریٹس رہیں گے جب تک کہ آگے کوئی نوٹفکیشن نہیں آتا تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں جو پچھلے جو یہاں پہ سرمایہ کار ہیں یہ انویسٹرز ہیں ان کو یہ پرافٹ ریٹس نہیں ملے گا جو نئے ابھی انویسٹ کریں گے ان کو ملے گا اب اگلی بات اس کے ساتھ جو لنک ہوتی ہے وہ آپ کیا جاتی ہے انکیشمنٹ کے حوالے سے کہ اگر آپ دوبارہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں تو انکیشمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ نے ایک سال ہو گیا انویسٹ کیا ہویا ہے تو آپ کے جتنی بھی ٹوٹل آپ نے رقم انویسٹ کی ہوئے اس کا دو پرسنٹ ڈیڈیکٹ ہوگا پھر آپ کو وہ پیسے نکال کے دیں گے دوبارہ سے آپ انویسٹ کر پائیں گے اس کے بعد دیکھیں تو دوسرے سال میں آپ سے ڈیوڑھ پرسنٹ لیتے ہیں تیسرے سال میں ایک پرسنٹ چوتھے میں پوائنٹ فائیو پرسنٹ یعنی آدھ پرسنٹ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک لاکھ روپے کے اوپر آپ سے اگر ایک سال ہوا ہے تو دو ہزار دو سال ہوئے ہیں تو پندرہ سو تین سال ہوئے ہیں تو ایک ہزار اور چوتھے سال میں اگر چل رہے ہیں تو آپ سے پانچ سو روپے ایک لاکھ روپے کے اوپر کٹ ہوتی ہوگی اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے آپ کو واپس کر دی جائے گی یعنی انکیشمنٹ دے دیا جائے گا دوبارہ سے اب جب آپ رینویسٹ کریں گے تو آپ کو یہ نیا پرافٹ جو ہے یہ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ خود اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو ابھی یہاں پہ سکپ کرنا ہے یا یہاں پہ کوئٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ نیو جو سرمایہ کاری ہے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی اگر آپ کو زیادہ نقصان نہیں تو پھر آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں اگر چار سال سے زیادہ ہو گیا انویسٹ کیا ہوئے تو پھر آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنی پوری رقم نکلوائیں اور دوبارہ سے یہ پرچیز کر لیں یہاں پہ دوبارہ انویسٹ کر سکتے ہیں ریگولر انکم سیٹفیکیڈ میں یا آپ سروائے اسلامیک سیمنگ اکونڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں بہترین آپشن ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو سوال پوچھا گیا ہے وہ ہے زکاة اور ٹیکس کے حوالے سے یعنی زکاة اس کے اوپر یہاں پہ دیکھیں تو انویسمنٹ میڈن آر آئی سی تو یہاں پہ اس کے اوپر کوئی زکاة نہیں کٹی جاتی جبکہ ٹیکس اس کے اوپر جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے وہ فائلر سے اگر آپ ٹیکس پہ آ رہے ہیں ریٹرن جمع کرواتے ہیں اپنے آر سال تو اگر آپ ایکٹیو فائلر ہیں تو پھر آپ سے پندرہ پرسنٹ اس کے پرافٹ پہ لیا جاتا ہے اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر تیس پرسنٹ لیا جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے سمائنے والی ہیں یہ پرافٹ جو ہے ٹیکس کارڈ کے ہی آپ کو دیا جائے گا تو اس حوالے سے اگر مزید بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں باقی یہ بچے سکیموں کا میں کل ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر چکا ہوں آپ چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میں نے لیٹ نائٹ تھوڑا سا شیئر کیا تھا تو اگر وہ دیکھنا چاہیں تو ابھی اس سے پہلے والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک اس ویڈیو کے انڈ پہ بھی آ جائے گی لیکن مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا مزید آپ کوئی چیز جاننا چاہیں اس بارے میں دوسری سکیموں کا بھی میں فردر آپ کو ریویو دوں گا کہ آپ کس طرح سے آپ اس میں انویسٹ کر بائیں گے جو جیسے سروہ ہے یا اس کے علاوہ سپیشل سیونگ سکیم جس میں سرٹفیکیوڈ بھی ہے اور اکانڈ بھی ہے اس حوالے سے بھی انفرمیشن ہم شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیج پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لازمی فالو انڈ لائک کیجئے گا اگر میں آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں فیس بک پیج کا لینک دیا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ جائن کریں وہاں پہ بھی ہماری ایک اچھی کمیونٹی ہے اور لیٹسٹ جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں میں وہاں پہ بھی شیئر کرتا ہوں تو اس ویڈیو کا لینک آپ کو یوٹیوب کے اوپر